موسیقی تو مارکٹ میں اس خاص پشکس میں آپ کا سواگت ہے بولز وز بی ار اس سب مبادار کے اندر کیا چیچ حاوی ہے حالانکہ اب تک تو بولز اپنی پوری دور لگا کے دہزار تک پہنچ چکے ہیں کیا یہ ہافیں گے یہ تھک گئے ہیں یا پھر ان کے پر اٹیک ہو سکتا ہے بی ارز کا یہ دو الگ الگ حصہ ہے کیا بی ارز اٹیک کریں گے یعنی کہ یہاں سے مندی حاوی ہو جائے گی یا پھر صرف بول تھک گیا ہے یہ پھر سے دوڑے گا یہ دو حصے ہیں جو بزار کے اندر ابھی بھی چل رہے ہیں ٹریڈرز کے مند میں کنفیوزن ہے انویسٹرز جاننا چاہتے ہیں پوزیشنز کو بھی ہولڈ کریں جس میں منافعہ اس میں بک کر لیں تو اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کنفیوزن کو دیکھتے ہوئے اس کم کلیریٹی کی طرف آئے ہیں نروس 99 پہ ابھی بھی مارکٹ کھڑا ہوئا ہے دززار ایک بار ہم کو دکھا چکا ہے اپنے دززار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو اس کوشن اٹھنا سبحاؤک بھی ہے اس میں انویسٹرز اور ٹریڈرز کی کوئی گلتی بھی نہیں ہے بزار میں ہر کوئی یہی چیز سننا چاہتا ہے یہی چیز جاننا چاہتا ہے کیا بزار کا ہوگا کیا جہاں تک ہم کو پہنچ رہا تھا وہاں تک ہم پہنچ گئے کیا اس سے بھی آگے جانا ہے یا اس سے بھی ہم کو تھوڑا سا رکھ جانا ہے تو اس لئے یہ پورا انیلیسز آج ہم فرسٹ ہاف میں کریں گے کارکرم کے اور دوسرا جو حصہ ہوگا اس میں ایک اور مہا مقابلہ ہم آپ کے سامنے اتاریں گے جو کہ ٹیلیکوم کو لے کر ہے ٹیلیکوم میں بھی دو بڑی کمپریز آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے شروعات میں جیسے آپ سے کہا نا کہ پہلے بزار کو سمجھئے بعد میں سیگمنٹ پہ آ جائیں گے پہلے جرہ بزار کے دگج کی رائے سن لیجئے ہم یہ کیوں انیلیسز کرنے کا وشے بن رہا ہے کیوں آپ کے سامنے بات اتار رہے ہیں ان کے انیلیسز سے جو بزار کے بڑے جان کر رہے ہیں ان کی باشا سن کے آپ کو پتہ لگے گا ایک بار سنیے واللہ بنسالی کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اگلے دس سال تک ہماری انٹریسٹ ریٹس کے اوپر پریشر رہے گا مطلب وہ بہت نیچے کی طرف دیرے دیرے جائے گی ٹیکس کلیکشن بڑھے گا انفلیشن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ میرے خیال سے برقرار رہے گی ایسی پریشتیوں میں اگر انٹریسٹ ریٹس کم ہوتا ہے تو ایکویٹی ریٹن بھی کم ہوں گے تو دس بارہ پرسنٹ کا اگر ایکویٹی ریٹن لانگ ٹرم میں بارہ سے پندرہ پرسنٹ کا آتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دس سالوں تک بارہ پرسنٹ کا کمپاؤنڈ ریٹن آئے گا بیچ بیچ میں ایسے سال آئیں گے جبکہ اتنا ریٹن نہیں ملے گا لیکن وہ تو لیک کے ساتھ پیچھے ریکار ہو جاتا ہے اور جتنا ریٹن نہیں بارہ سے پندرہ پرسنٹ کا ریٹن بارہ پرسنٹ مجھے کھال سے ایوریٹن ہے اگر بہت ایکسٹرہ اوڈری چیجیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا پندرہ پرسنٹ ریٹن ملے وہ فینٹیشٹک ریٹن گنا جائے گا اب گاؤتم شاہ کو بھی سن لیجی جی جی ایم فینیشلز کے leverage positions trading positions should be booked out closer to 10K investment wise I think we still believe that there is lot more upside in the market if you're taking a 6 to 12 month perspective so that view does not change but fresh fresh longs in the market should be built only on a sizable correction مجھے سوزن کیلہ کو بھی سن لی چھئے انڈیا کا گروت سٹوری ابھی بھی پروپرلی انٹیکٹ ہے at the same time we must acknowledge کہ بہت پیسہ بنائیں last 3-4 سال میں specifically small cap and mid cap companies میں select pockets select pockets میں کئی بھی فراث بھی ہوگا تو جو اب انبیسٹرز آ رہے ہیں میری کسلاہ ایک 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 تو آپ last 3-4 سال کے ریٹرن کو دیکھ کے وہ امید کے فانس مت آئیے مارکت میں یہ نہیں یہ جروری نہیں ہے کہ وہ ریٹرن واپس ایکسٹرپولٹ ہونا ہے یہ بینڈپولٹ تو ہے نہیں یہ تو ایکوٹی ہے یہاں پہ جوڑا کبھی دیکھر آپ کو دیکھوٹی میں ستھوپولٹ drive مارکت پر اگر آپ کو ایکوٹی ایک 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 سیدک پہ پیسہ لگانا ہے اور آپ کا ریٹرنیو wirسپیکٹیشن ہے اور اگر آپ کا ٹائم فرم تیم پانٹ سال ہے تو ابھی بھی ایکوٹی میں پیسہ بننا ٹھیک ہے آپ نے تین ویو سن لیے ایک اور ویو میشہ ورہ سے بھی ہم نے پوچھا تھا ایک بار ان کی رائے بھی سن لیچے ایک بار آپ احسا لگ رہا ہے کہ یہ لیول پر تھوڑا میڈیوم ٹم یا شاک ٹم کے لیے قوشن رکھنا چیے اچھے موقع کو موقع کی تلاش میں رہنا چیے کہ جب جرہ جادہ اگریسیولی اکیوملیٹ یا بائی کر سکے موسیقی یہ چوتھا ویو تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ایم بیٹ کیپٹل نے اپنی گلتی مانی تھی ایک بقادہ نوٹ لکھا تھا یہ کہا تھا کہ ان کو بزار میں سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہوگی گلتی ہو گئی لیکن اب ان کا ویو بدلا ہے یہ ابھی بھی وہ ایسے ہی سوچ رہے ہیں یہ بس سارا مکھر جی کا ویو سنیجی جو کہ ایم بیٹ کیپٹل کی ہی ہے whilst we understand that the rally has momentum and could continue for another few months perhaps even another few quarters fundamentally valuations remain stretched it doesn't matter if you miss out on a few quarters of upside the main responsibility جو نبیشک لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ پورٹفولیو کو پروٹیکٹ کریں rather than aggression سے اتنی بہاری valuation میں اتنی اوچھے لیول پر مارکٹ کو چیز کریں ہم نے آپ کو پانچ ویو سنائے ہم نے بیچ میں کوئی بات نہیں رکھی ہم نے کچھ بولا تک نہیں ہم نے صرف آپ کے سامنے بائٹ سنائی جو الگ الگ انیلیسٹ کی تھی اس کے بیچے منشاہ کیا ہے اس کے بیچے منشاہ یہ ہے کہ آپ بازار کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بازار اسم میں کیسے چلنا چاہتا ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بازار چلے گا لیکن سب لوگ یہ بات بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سوڑا ساوڑھانی برتی ہے یہ ساوڑھانی اسم میں جارہا جروری ہے کہ بازار چلے گا اس کو ہم کو جیب میں رکھنا ہے یہ دونوں پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں دونوں بات بلکل الگ الگ نیچر کی ہیں ایک بلز کا پرتریدی کرتی ہیں اور تو ایک بیرز کا بھی کرتی ہیں ساوڑھانی رکھئے کیا مطلب بازار چلے گا کیا مطلب تو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سمیں کرنا کیا ہے ہم کو یہ سمجھتے ہیں یہ ویوز ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کو مورل ایلیسز کے طور پر اتار رہے ہیں میرے ساتھ میرے دونوں سے ہی ہوگی ہے سندیپ ہے ساتھی رجت جڑے ہیں جن سے ہم نے جو پانچ بائٹ آپ کو سنائی ہے اس کا پورا نچوڑ وہ لے کر آئے ہیں لیکن یہ بول ہے مارکٹ کے اور سندیپ شریح سے تھوڑا مضبوط ہے لیکن یہ مارکٹ کے بیر بنے ہیں یہ دونوں کا ایک پرسنل انٹرڈکشن میں نے آپ کو دیا اب لیکن یہ خابرے کیا کیا ہے اس کے پیچھے کے انیرسز دیکھیں سندیپ ہم نے جو پانچ چیزیں رکھی پانچ بائٹ ہم نے رکھی اس سے ہمارے کو یہ تو پتہ لگے کہ بازار چلے گا اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ بازار میں سترکتا رکھنی ہے آپ اس چیز کو تھوڑا اور کلیر کیجئے کیسے سترکتا اور کیسا چلنا دیکھیں ڈیمپی میرا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے بولز کے فیور میں آج بھی کنڈیشنز ہیں رجت کے فیور میں کہ دہزار مارکٹ نے کل بھی ہٹ کیا تھا آج پھر سے ہٹ کیا ہے لیکن اب ویلویشنز کو کیسے کاؤنٹ کریں گے دہزار کا آکڑا آپ نے خود ہی بول دیا یہاں پر ریکارڈز تروپر مارکٹ لیکوڈیٹی انٹیکٹ باقی کی کسی بھی دیش کی مارکٹ پہ دیکھیں یکٹی مارکٹ پہ اس سے منہ پر ابھی تو بازار چلے گا کیونکہ لیکم لیکوڈیٹی ہے لیکن بازار میں ویلویشن کنسرن ہے اس لئے جو چنتا کی بات بول رہے تھے سنبھل کر بولی ہو ویلویشن کی بات تھی اور جو تیزی کی بات ہے وہ لیکوڈیٹی کی بات ہے اب دوسرا پوائنٹ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں جو ویلویشن ہیں وہ ہائی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ڈمپی اس کے پیچھے ارنینز کا سپورٹ نہیں ہے کئی ساری ایسی بڑی کمپنے جن کے نتیجے آنے باقی ہیں دیکھئے ایکسیس بینک کے نمبر کی آپ مثال دے دیجئے نمبر اچھا ہے لیکن اس کے بعد جو دیکھئے ایک پسند سٹاک نیچے ہے اور کئی ایسی کمپنی ہیں بڑی نفٹی میں جن کے نمبر آنے باقی ہیں کیا وہ پوسٹیف سرپرائز لے کے آئیں گے لیکن اگر نیگٹیف سرپرائز آ جاتا ہے رجات تو ڈاؤنسیڈ روکنے والا کوئی نہیں ہے اور ابھی تو بازار ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے گوئنگ پاورڈ ارننگز کیسے ہوں گے آپ ان بہت چھوٹا بیس لے کے چل رہے ہیں آپ یہ میری بات مانیے کیو 3 اور 2 4 اپنے آپ نے بہت خراب تھے آپ کا بیس بہت چھوٹا ہوتا تو آپ کو نمبر اچھے دکھیں گے لیکن ابھی بھی جن کمپنے کے نمبر آنے ہیں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ نمبر بہت زیادہ اچھے ہوں گے پر آپ میری بات سمجھئے میں کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ اگر گوئنگ پاورڈ اپ ڈسکاؤنٹ جو کرے گی نمبر کو اور کئی بڑی کمپنیوں کے نتیجے جو بہت بہتر ایکسپیکٹ کر رہا ہے مارکٹ بزار اس فیکٹر کو کہیں ناکہ ڈسکاؤنٹ ساننی کوش کر رہا ہے ایک اور پکش میں آپ کو بتا دوں اپنیمزم پلے کر رہے ہیں آپ یہ اپنیمزم ہے لیکن سب سے بڑا پکش جو ہے نا میرے فیور میں وہ ہے بیاج دنے دیکھئے ریزرٹس جو بھی ہو لیکن بیاج دنے ایک اور انڈکیٹر ہے اور یہ اب تھوڑے دنوں میں بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے ربیس ٹیبل سے نکلتا ہوا نظر ہے اگر کٹوٹی ہو گئی اس بار مان لیا میں تو رجت کہتا ہوں پچاس بے سیس پرنٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ دو بار سے کٹوٹی نہیں ہوئی ہے میں بھی اس پکش میں ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیو کیا یہ جو کٹوٹی ہونے والی ہے کیا یہ بزار میں ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے دہزار کے آس پاس کیا نہیں ڈسکاؤنٹڈ ہے کیا جی ایسٹ ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے ارنگ ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے کیا آپ کے نتیجے ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے اس میں جو دروں میں کٹوٹی ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دروں میں کوئی بہت بڑی کٹوٹی ڈسکاؤنٹڈ نہیں ہے مانا آپ بارڈ مارکٹ بھی یہ بتا رہے کہ 25 بیسیس پوائنٹس کا ایک cut ہو سکتا ہے میں تو 50 بیسیس پوائنٹس کے ایک اور بڑھو میں تو 50 کے بھی فیبر میں ہوں لیکن آپ مجھے بتائیے کیا انس درو کیا اسپاس یہ چیزیں ڈسکاؤنٹیٹ نہیں ہیں بازار میں آپ بہت سے یہی سے ہاں پر ڈسکاؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مارکٹس کو بھنانے کی کوشش کرے گا بھی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے لیکن آئی تو میں سمجھتا ہوں انٹرہ سنسٹیٹ سپیس میں بہت سامنے کردارے ہیں اگر کوئی بھی جٹر آتا ہے اگر کوئی بھی بکوالی آتے ہیں جس لیکریڈی کو اوپر آپ بیٹ کر رہے ہیں اگر وہ لیکریڈی تھوڑی سی بھی ریورس ہوتی ہے تو کیا دی آئیس جتنی کوانٹوم میں خیداری کر رہے ہیں کیا وہ بچا پائیں گے ایف آئیس کی جو بکوالی اسے سسٹین کر پائیں گے ایف آئیس میں جو پارٹیسپیشن تھی وہ دی آئیس کی فرنٹ پر زیادہ دیکھنے کو ملی ایف آئیس کی تلنا میں اور یہ فیکٹ ہے اس بار دی آئیس نے پیسہ زیادہ کمایا ہے ایف آئیس کی تلنا میں اب ہائے لیولز پر آپ بول رہے ہیں ویدیشی مارکٹس پر کرسل آف ہوتا ہے میں کہہ رہا 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 رجت کمایا ہے کیا لیکن وہ بزار کی جو گرہ وٹا اسے تھام پائیں گے اگر ایف آئیس کی بکوالی شروع ہوئی تو نو ڈاوٹ انڈن مارکٹس ایمپیکٹ ہوں گے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو جی ڈی پی فیکٹر ہے اور ابھی تو یہ جو جی ڈی پی لاغ ہوا اس کے بعد تو سب ہی بول رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروہ اور تیز ہوتی بھی نظر آئے گی چاہے مہنگائی تھوڑی بھڑے بھی لیکن جی ڈی پی گروہ میں اضافہ ہوگا یہ لانٹم پرسپیکٹیو ہے لیکن جین کی جی ڈی پی کمزور ہے اور بھارت پر فوکس ہے ابھی کانکڑے یہ نہیں بول رہے ہیں آپ PMI لے لیجئے آپ IIP کی گروہ لیجئے core sector کی گروہ لیجئے جو ڈومین ہے آپ کی انڈسٹری کا آپ کی اکانومی کا سب لیک کرتے ہیں دیکھیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہر کوئی رجت یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے اور آپ کا جو بازار ہے اس میں بہت بڑا miss match ہے بی ایرز تو یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو اکانومی کے انڈرلائنگ جو ہیں جو گروہ کے آنکڑے بتا رہے ہیں وہ ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک سپورٹ بلے گا اگر جی ڈی وی میں کوئی بھی سدھار آ گیا تو انٹرناشنل بروکنگ ہاؤسز ریٹنگ ایجنسیز کا جو نظریہ ہوگا بھارت کے پر تیزی سدھرے گا اور وہ ایک اور بوسٹر ڈوز پروائیڈ کر سکتا ہے مارکٹ کو ٹھیک ہے تو موٹا موٹی سارے پوائٹس ہم کو یہاں پہ سمجھ میں آ رہے ہیں ہم نے آپ کو جو پانچ پہلے بائٹس سنوائی تھی اس کے بیچ میں ہم نے دو شبدوں کا چین کیا تھا پہلے سترکتا دوسرا تیزی سترکتا کے سارے پوائٹس ہم کو سندیپ نے موٹا موٹی بتا دی ہے کہ آپ کی ایکونومی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور کئی ساری چیزیں آپ کے بھی ساتھ نہیں چل رہی ہیں لیکن رجت یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکوڈیٹی کے دم پر نمبرز کے دم پر کچھے تیل کے دم پر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آگے بازار کو چلا سکتی ہیں اس لئے سترکتا اور تیزی دونوں کا کمپنیشن ہی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے یہ الگ الگ پاکشتہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہے لیکن پھر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا لاس میں جاتے ہوئے بازار میں آپ دیکھیں اگر لیڈرشپ کوئی لے سکتا ہے جس کا سب چیدہ ویٹ ہے وہ ہے بینکس کا اور آپ بینکوں کو دیکھیں آج بھی خبریں صبح آئی ہے کہ آر بھائی اپنا جو کڑا رکھ ہے پروویزنگ کو لے کے جتے بھی NPA سے یا بارہ بڑے اکاؤنٹ سے اس کو لے کے وہ اپنے رکھ پہ نرمی کرنے کو تیار نہیں ہے آر بھائی چاہتا ہے ساف ہو جائیں یہ جو دیکھتے ہیں نا NPA کی سسٹم سے یہ ساف ہونے میں سامنے لگے گا جس ساف ہونے میں سامنے لگے گا اگر پروویزنگ بڑھتی ہے بینک ہوگی ریکارڈز در اوپر نفٹی بینک ہے یعنی بازار کہیں نہ کہیں ہوپ کر رہے ہیں کہ بینک کی سٹم میں اور سدھار ہوگا کھہرے بولز ورسیس بیہ صرف بازار کے اندہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ٹیلی کوم میں بھی چل رہا ہے آئیے آپ کو ایک حصہ اور سناتے ہیں ٹیلی کوم میں کیسے بولزنگ بیہر ہو رہا ہے سامنے لگے پروویزنگ بھی چل رہا ہے سہل ہونے کو آگیا نا ایک سال بھی بات کر لیں گے خام روزنگ بھی چل رہا ہے مجھے پروویزنگ بھی بھی چل رہا ہے میں کیسے بھی بھی چل رہا ہے سہل ہونے کو آگیا نا خیل رہا ہے لیکن کمیترین تجاری بارے کتانش بایترین حکومتی صدای کے لئے آخر کو بقت انتظام اتزام کی طور پیدا علاقات صلاح وکرنی بایترین تطور پیدا اشترا لیکن جو متنید تجاری علاقات اشترا کی طور پیدا فرقاتی شاری بایترینия will serve only to create a poor experience for Jio customers who are trying to make calls to the incumbent operators network will serve only to create a new market thank you for your support and support for your support which will be a playground market is completely fine the market is very good 10,000 level this is the upper and lower two sides will be a little bit some of the beers will be a little bit now we will be able to make a new market today's market specifically today's market آج کے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے ایک بار میں جلدی الڈی سے گرافکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا چندن سے ہم لگاتا ہے سوال کر کے پوچھنا لگیں گے کی کیسے کرنا ہے آج ایکسپلوریشن والی کمپنیز چل رہی ہیں یہاں پر ایک اچھا موو ہے رنائنس نے لیڈرشپ دی ہوئے کیونکہ ڈیڈ پرسنٹ اوپر ہے اسے کچھ چھوٹی کمپنیز جیسے کہ دیپ انڈسٹری سیلن ایکسپلوریشن یہ کچھ ایک اچھا موو دکھا رہی ہے ایچ او ای سی کے اندر بھی ہم کو اچھی سٹرینٹھ آتیو دکھیا ہے فرٹلائزر کی کمپنیز بھی ایسی ہیں جہاں پر ہم کو تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے دیپک فرٹ جی ایس ایف سی اور کچھ کیمیکل کی کمپنیز میں نوین فلورو یہ لیڈرشپ لے رہی ہے اس کے علاوہ آپ ریال اسٹیٹ کی کمپنیز کو دیکھیں جس میں دو تو ایف انڈو کرب میں ہے انڈیا بولز ریال اسٹیٹ اور ایچ ڈی آئی ایل لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بھی تیزی ہے اور ایک چھوٹی کمپنی جو نون ڈیریویٹیز ہے پریسٹیز اسٹیٹ اس کے اندر قریب چار پرسنٹ تک کی مضبوطی وینیویش کی ریڈار پر جو کمپنیاں ہیں اس میں شپنگ کرپریشن ایم ایم ٹی سی ایس ٹی سی یہ سبھی ایک ایک تیز ہیں اور آج تین سے پانچ پرسنٹ ہی کر رہی ہیں کام کاج آپ ایک اور کمپنی دکھاتا ہوں گا ہے کرج والی آج صبح سے بات ہو رہی ہے کرج والی کمپنیز بھی کافی سٹرونگلی پلے کر رہی ہیں جوتی سٹکچر نو پرسنٹ جے پی سات پرسنٹ بھوشن سٹیل ڈائی پرسنٹ کی بڑھت کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے یہ بزار کی کافی حد تک چیزیں ہیں جو آپ کو الگ الگ جگہ پر دیکھتی ہم نے سمیٹھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب مارکٹ میں کرنا کیا ہے یہ چندن سے پوچھتے ہیں چندن آج کا بزار اور کلیکس پاری ہے میں صرف اٹھالیس گھنٹے کے لیے رنڈیتی جاننا چاہتا ہوں بزار کہاں جا رہا ہے دہزار کے اوپر دہزار پر ہی یا پھر دہزار سے نیچے جی نمسکار اور بہت 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 آئی بازار دہزار کے لیول پر اور اسپیشلی فیوچر نے آج دس آجار کا لیول کرنٹ سریز میں ٹیس کیا ہے دیکھیں لگاتار ہم یہاں پہ پوزیٹیو اسٹینس رکھ رہے ہیں اور ہر لیول پہ ہم نے بائی ریکمینڈیشن کیا تھا ابھی بھی ہمارا ماننے ہے کہ یہ ریلی ہے تھوڑی سی اور ایکسٹینڈ ہونی چاہیے دیکھیں اس سریز کے سٹارٹ میں جو کول رائٹنگ تھی وہ 9800 9900 تھی وہ سپٹ ہو کے دس آجار پہ سپٹ ہو گئی اور آج دیکھیں دس آجار کی کول میں کوئی زیادہ اوپن انٹریس نہیں ہے لگ بگ دو لاکھ دائی لاکھ کے آسپاس ہے اور دس آجار کی پوٹ میں لگ بگ دس بارہ لاکھ کے آسپاس کا اوپن انٹریس ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پارٹسپینس یہ مان رہا ہے کہ یہ ایکسپائری 9960 9980 تک کے اوپر ہونی چاہیے وہیں اوپر میں دس آجار چھتیس دس آجار پچاس تک کے نئے استر بازار میں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرے حساب سے یدی کسی کو دو دن کے لئے ایکسپائری کے لئے ٹریڈ کرنے ہے تو دس آجار کی کول لے پچیس روپے کے آسپاس لے میرا ماننے کی یہ کول پچاس روپے تک بھی جانے کی سمباؤ نہیں رکھ رہی ٹھیک ہے چندن بیسی بریکٹ میں آ رہے ہیں جس بریکٹ میں جیادہ تر ڈیلرز مان رہے ہیں کہ بازار کہیں نہیں جا رہا ہے بازار پچاس ساٹ پوائنٹ ستر پوائنٹ اوپر نیچے ہوگا ہے دس زار کا دھوری کو بنا کے یعنی کی بلکل بیچ میں رکھ کے اس کے آگے پیچھے ہی صرف پچاس ساٹ پوائنٹ آگے نیچے ایسے ہوتا رہے گا مارکٹ دس زار ڈاٹ وہ اس طرح آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب تو شب دس زار ایک کا بھی لیول آ چکا ہے بازار پر تو شب لیول ہے آج چار بڑی کمپنیز کے نتیجے ہیں ایچ ڈی ایف سی ساتھی ییس بینک دونوں ٹھیک نمبر سے پہلے تھوڑا چل رہی ہیں آپ نیچے دیکھ بھی پارے اہیڈ آف ریزلٹس نیچے بینڈ پہ چل رہا ہے ایچ ڈی ایف سی اور ییس بینک بھی بھی کچھ اس طرح کا موو آنا شروع ہوا ہے ایک بات چندن دونوں کے جرح چارٹ آپ دیکھ لیجئے نمبرز ہم گرافکس میں دکھائیں گے چارٹ آپ بتائیے جی ہاں دیکھیں سب سے پہلے آپ ایس بینک اور ایس بینک کی بات کریں تو دیکھیں ان سٹوکس نے اچھا کھا سا پرفرم کیا تھا اور ایر ٹو بیسس ایس ڈی اپ سی نے لگ بگ 44% کا رن اپ دیکھا تھا اور اس سیریز میں بھی ایس ڈی اپ سی بینک نے لگ بگ 4-5% کا اوپن انٹرس دیکھنے کو ملا ہے تو ترینڈ کافی پوزیٹیو ایس ڈی اپ سی بینک کا میرے ساپ سے اوپر میں 1800 تک کے پوزیسنل ٹارگٹ بننے چاہیے جہاں تک ایس ڈی اپ سی لیمیٹیڈ کی بات کریں کمپیرٹیو لی یہ ایس ڈی اپ سی بینک کو انڈر پرفرم کر رہے ہیں بٹ میجر ٹرینڈ اس کا بھی پوزیٹیو ہے 1600 کو سپورٹ ہے اوپر میں 1600 ساٹھ ستر تک کے ٹارگٹ آ رہے ہیں یہیں آپ ایس بینک کی بات کریں میرے ساپ سے اب اس سٹوک میں ایک شوٹ کورنگ سپائک آ سکتی ہے کیونکہ چودہ سو ساٹھ ستر کے اس پاس اس کاؤنٹر نے بریک آؤٹ دیا تھا اس بریک آؤٹ کے بعد لگوگ دیڑھ سو پونٹ کی ریلی دیکھی ہے اور سولہ سو کی پوٹ پر آئیٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی ایک پوزیٹیو سٹنس بننا چاہیے ٹھیک ہے جیس پینک ایچ ڈی ایس وی دونوں پہ آپ کو رائے مل گئی ہے نمبرز آپ کے سامنے گرافیس کی طور پر چل ہی رہے تھے اب میں کچھ ایک اور سیگمنٹ پہ آتا ہوں جس میں ہم نے آپ کے سامنے کافی سارے شیئرز رکھے تھے اس میں سے آج زیادہ انٹرسٹ میں کو کرج والی کمپنیوں پہ اور وینیویش کی رڈار پہ ہے کیونکہ ایک چھوٹے سائز کی کمپنی ہے اور موف کافی سٹرونگ دیتی ہے یہ کرج والی کمپنیز میں جے پی ہے اس کے علاوہ بھوشن سٹیل ہے جوتی سٹکچر ہے کچھ پسند ہے آپ کو چندن جی دیکھیں ان سارے کمپنیز میں ہماری کاؤریز نہیں ہے اور ڈیروٹیز بلٹ اپ پہ یہاں پہ نہیں ہے نون ایف ای نو کاؤنٹرز بھی کچھ ہے تو ریڈار پہ نہیں ہے با یہ دی آپ اورول میٹل پہ کی بات کرتے ہیں تو جرور کچھ کاؤنٹر ٹاٹا سٹیل ہنڈال کو ہماری ریڈار پہ ہے جہاں پہ ایک بڑا شوٹ کاؤنگ اور پوزیٹیو باعث بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا وینیویش والا سیگمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج شپنگ کارپوریشن آف انڈیا ایم ایم ٹی سی اور ایس ٹی سی سٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن ان تینوں کے اندار ایک اچھا موو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ پسند ہے آپ کو جی میرے سب سے اس سیکٹر میں اب تھوڑی سی راج بننے چاہیے اور اسپیسل دیکھیں پی ایس یو اور ڈیس انویسمنٹ کاؤنٹر میں تھوڑی سی بڑھدت بجار میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسرا جب بجار 10,000 پلس کے لیول مال رہا ہے تو کچھ کاؤنٹر جو بیٹن ڈاؤن تھے وہاں پہ بھی بائنگ انٹریس بننے چاہیے تو ان سب کاؤنٹر میں سپورٹ سے بائنگ آنے چاہیے اور چار پانچ پیسن کا اپنو بننا چاہیے دوسرا یہ تھی آپ ایف این او کی طرف دیکھیں تو مرے صاحب سے کول انڈیا نے اچھا خاصا سیٹ اپ بنایا ہے دوسرا پچھ پن ستاون کے آس پاس کا سپورٹ ہے اور اس کاؤنٹر میں بھی اس خبر کے چلتے ہوئے دوسرا پینسا رسٹ تک کا فلو آ سکتا ہے آپ کے کوئی ٹریڈنگ پک ہے یہ تو اب تک ہم آپ سے سوال پوچھ رہے تھے آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں انڈیا بول ہاؤسنگ فیننس میں ہم ایک پوزیٹی ویو رکھ رہے ہیں سٹوک نے اچھا خاصا بریک آؤٹ دیا تھا اور بریک آؤٹ کے بعد میں لگا تھا اپنے آپ کو ہولڈ کر رہا ہے نتیجوں کے بعد میں ایک سگنیفیکنٹ وولیوم ہوا تھا چار پانچ پسنٹ کا اوپر انٹریس ایڈیشن بھی ہوئے تو 1180 کا سٹوپ لوس لگا کے بارہ سو پچاس تک کے ٹارگیٹ کے لیے اس کاؤنٹر کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا بول ہاؤسنگ فاننس تو چندن نے خوش سے چونہ ہے ہم نے اس کے آنکڑے نہیں دیکھی ہم نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ آج انڈیا بولز کی جاتر کمپنی ستیز ہیں انڈیا بول ہاؤسنگ فاننس چندن کی طرف سے ریکمینڈیشن ہے یہ ایک سودا یہاں پہ بھی آپ کھڑا کر سکتے ہیں اور سارے شیئرز پہ جنہوں نے ریکمینڈیشن دی اس میں اچھ ڈی ایف سی بائی کرنے کی بات کر رہے ہیں یا اس بینک پہ تھوڑا سا سنبھل کر ٹریڈ کرنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں اس بیچہ میرے ساتھ میرے سیوگی ابشیک تیلانگ پہ جڑ چکے ہیں یہ مارکٹس کو کور نہیں کرتے لیکن ایک ایسی چیز کو کور کرتے ہیں جو آپ کی نیجی جندگی سے کافیت تک جڑی ہوئی ہے وہ ہے آج کل آن لائن شاپنگ کو لے کر فلپ کارڈ، سنیپ ڈیل اس سے آپ پوری طرح سے پریچیت ہوں گے میں کوئی جارہ ڈسکرپشن دینی نہیں پڑے گی ابشیک میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ان میں کچھ گتی ویدیاں ہو رہی ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ہے ایسا ہو رہا ہے جو بتانے کے لئے میرے ساتھ جڑے ہیں سٹوڈیو میں ابشیک بتائیں بلکل بڑا ہی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ سنیپ ڈیل اور فلپ کارڈ کے بیچ میں جو مرجر کی ایکوزیشن کی جو باتیں ہو رہی تھیں کہ سنیپ ڈیل کو خریبنے والا تھا فلپ کارڈ پچھلے ایک دو مہینے سے اس بیچ میں کافی حلچل ہو رہی ہے تو ابھی سوتروں سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ جو فلپ کارڈ نے جو آفر دیا تھا سنیپ ڈیل کو وہ سنیپ ڈیل کے بورڈ نے اس آفر کو منظوری دے دی ہے یہ پورا آفر جو ہے یہ 900 سے 900 ملین ڈالرز کا یہ آفر ہے اور اس آفر کو منظوری اس کے بورڈ میمبرز نے دے دی ہے اب یہاں پر نیکس ٹیپ صرف اتنا ہوگا کہ سنیپ ڈیل فلپ کارڈ کے اس مرجر کے اوپر شیئر ہولڈرز کا اپروول ایک حد تک آئے گا اور اس کے بار اس ڈیل کو پکا کر لیا جائے گا یہاں پر کچھ چیزیں میں اور جوڑنا چاہوں گا کہ یہاں پر اتنا کنفیوزن چل رہا تھا کہ انفی بیم جو کی ایک دوسرا پلئیر ہے اور انڈیا کا پہلا ای کامرس کا ایسا پلئیر ہے جو لسٹڈ ہے تو انفی بیم کی طرف سے بھی آفر آیا تھا جب فلپ کارڈ نے آفر کافی کم کر دیا تھا قریب 70-75 ملین ڈالرز کا اس نے آفر دیا تھا تو انفی بیم کی طرف سے قریب 85 ملین ڈالرز کا آفر آیا تھا تو ایک حد تک خبر یہ آ رہی تھی کہ شاید انفی بیم کے ساتھ یہ سودا ہو جائے گا پر آج ایک خبر اس طریقے سے آ رہی ہے کہ فلپ کارڈ کے ساتھ اس کے بورڈ میمبرز نے پوری طریقے سے میٹنگ کر کے یہ اپروول دے دیا ہے اور اب شیئر ہولڈرز کے اپروول کے بعد اس چیز کا راستہ کھل جائے گا اور یہاں پر پورے جو ای کامرس پیس ہے اس میں ایک الگ لیول دیکھنے کو ہمیں ملے گا کیونکہ اب بڑے پلیئرز جو ہوں گے وہ صرف ایک طرف جہاں ایمیزن ہے جس کو بیکنگ ہے یو ایس بیز ایمیزن کی تو ایمیزن انڈیا ایک طرف ہوگا اور دوسری طرف فلپ کارڈ ہوگا اور ان دونوں میں جو کشتی چلے گی ای کامرس کے پورے سیگمنٹ میں وہ دیکھنی پڑے گی بڑا انٹرسنگ آپ نے ہم کو یہ بات بتائی کہ سناپ ڈیل آپ سے جھوڑ رہا ہے فلپ کارڈ کے ساتھ لیکن یہ ایک آدمی جو پیچھے ہٹ گیا یعنی کہ ایک کمپنی جو پیچھے ہٹ جائے گی وہ انفی بیم ہے جو کی لسٹڈ کمپنی ہے اس لئے چندن یہ انفی بیم یہ جرح بتائیے میرے کو کیونکہ فلپ کارڈ سناپ ڈیل پر میں ٹریڈ تو نہیں کر پاؤں گا خبر کے جانکاری کے لئے بہت اچھی بات ہے لیکن ٹریڈ کرنا ہے تو میں کوئی انفی بیم کو تمہیں شورٹ کر سکتا ہوں نا اس خبر پہ کیونکہ سناپ ڈیل اور آپ تو فلپ کارڈی گھٹے ہو رہے ہیں جی دیکھیں اس کاؤنٹر کی بات کریں تو اس میں جو مارچ میں جو سیلنگ پریشر آیا تھا اس سیلنگ پریشر کو پورا ابجوب کر کے اور لگاتار پچھلے دو ویک سے یہاں پہ بائن اٹریس دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس وقت ناو میرے کوئی نہیں لگ رہا کو یہاں پہ مومنٹم میں پوز ہونا چاہیے ہاں جرور امیڈیٹ سپورٹ تیرہ سو پندرہ سترہ توڑے تب جا کے یہاں پہ ٹرین ریورس ہوتا اور نہ جلائے گا ٹھیک ہے چسندر سے ہم نے ریکومنڈیشن بھی لے لیا حالانکہ میں نے پریچے یہ دیا تھا کہ ابھیشیک مارکٹ کے نہیں ہے بینہ مارکٹ والی خبر ایسی لے کے آئے ہیں جو کہ آپ سے سروکار رکھتے لیکن اسی بات بات میں ہم کو مارکٹ کا بھی ایک شیر پتہ لگ گیا اور آپ کو بھی ایک اور ٹریٹ پتہ لگ گیا انفی بیم فیلال اس میں ابھی شورٹ نہیں کرنا تھوڑا رکھئے گا ایک بارے تیرہ سو کے نیچے چلا جائے پھر اس کے بارے میں شورٹ کرنے کی بات ہم سوچیں گے ابھیشیک شکریہ آپ کا کرکہ مجھوڑنے کے لیے چندر آپ کا بھی شکریہ آج سے سمجھ دینے کے لیے بتانے کے لیے الگ الگ سٹاکس میں کیا کریں